اعوذ باللہ و شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ام کاسم علی فرام لوریڈ گروپ آسکول انڈ کالیجز ملتان دیر سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے کلاس ٹینٹھ کی آن لائن کلاسز اور کلاس نائنٹھ کی آن لائن کلاسز شروع کی ہوئی ہیں آج ہمارے پاس کلاس نائنٹھ کا الحمدلی لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو یونر نمبر فور کا پہلا لیکچر ہے اگر میں لیکچر نمبر ٹوئنٹی فرسٹ اور اس سے آن وڈ بیک پیچھے کی بات کروں تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا نیٹ ورک کے اور نیٹ ورک کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس فیزیکل سٹکچرز آف نیٹ ورکس اس کے بعد راوٹر ڈیفرنٹ ہم نے پورا یونر بڑی ڈیپلی ڈسکس کیا ہے جس میں ہمارے پاس اور ڈیفرنٹ ٹپالوجیز نیٹ ورک کی کس طرح ہمارے پاس ہمارے پاس نیٹ ورک کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں اور کس طرح وہ کام کرتا ہے ہمارے پاس اب ہمارے پاس ہم نے جب نیٹ ورک ڈیزائن کر لیا تھا سارا کچھ مکمل ہونے کے بعد آج بہت ہی امپورٹنٹ اور انتہائی لیکچرز ہمارے پاس وہ یونٹ سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں ہم اپنا رکھا گیا کمپیوٹر میں ڈیٹا یا آن دا انٹرنیٹ جو شیرنگ کرتے ہیں اس کے دوران ہمارے پاس ڈیٹے کو سیکیور اور پرائیویسی کیسے رکھ سکتے ہیں اس طرح کہ ہمارے پاس یونٹ کا نام بھی آج کے لیکچر میں لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو میں یونٹ بج آفر فور ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا نام بھی ڈیٹا اور پرائیویسی ہے اس یونٹ میں انشاءاللہ ہم ڈیٹے کی پرائیویسی کو بڑے ڈیپ لی لرن کریں گے اور اس کے علاوہ آج کے ٹوپک میں جس ہمارے پاس انٹرڈکشن آف ڈیٹا اور پرائیویسی اور ایٹھیکل ایشوز ہیں سب سے پہلے آج کے یونٹ میں ڈسکس کیا جائے گا ڈیٹا اور پرائیویسی کیا ہے اور اس کے بعد ایٹھیکس کیا ہوتے ہیں اور ان کو ہم کیسے بناتے ہیں اور کس طرح تیار کرتے ہیں اور ان کو کیا بینیفیٹس ہیں ہمارے پاس چلتے ہیں سب سے پہلے آج کے لیکچر کے یونٹ نمبر فور کے آور لائن کا مطابق یونٹ نمبر فور کی ہمارے پاس کمپلیٹ کے آور لائن کیا ہے اس یونٹ میں ہمارے پاس انشاءاللہ ہم سٹوڈٹس لرن کریں گے ایٹھیکل ایشوز ریلیٹر ٹو سیکوریٹی سیکوریٹی سے ریلیٹر کون کون سے ہمارے پاس ایشوز موجود ہیں اور ان کو ہم کس طرح ریزولف کر سکتے ہیں اس کے بعد سیفگارڈنگ کا ہمارے پاس کنسپٹ ہے کہ ہمارے پاس پرائیویسی کو کیسے سیفگارڈ کرتے ہیں میں اس کو سیکور کر سکتے ہیں ایمپورٹنس آف ڈیٹا پرائیویسی یہ ضروری کیوں ہے ایمپورٹنس کی اس وجہ سے ہمارے پاس ڈیٹا کی پرائیویسی ہمارے پاس ضروری ہے وائن نیڈ ڈیٹا پرائیویسی کیوں ہمیں اس کی بھی ضرورت پیش آئی اس کے بعد سیمپل انکریپشن اس کے بعد ہم سمپل انکریپشن کو ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ اسی میں ہی ہمارے پاس ہیکر اور کریکر کا ذکر بھی آئے گا ہیکر کون ہوتا ہے کریکر کون ہوتا ہے تھوڑا سا اگر آپ کو انڈرڈکشن دے دوں سٹارٹ می ہیکر ہمارے پاس ایسا وہ یوزر جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے اسے ہیک کر لیتا ہے اور ہمارے سسٹم کو ڈیفیکٹ کر دیتا ہے جس کے لیے ہیکر کو ڈھونڈا بھی ہمارے پاس بہت آسان ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں اتنا خاص مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا اس کے بعد ہے کریکر کریکر کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈائریکٹ کمپلیٹ ایکسیس لے لیتا ہے اور اس کو ہمارے پاس فائنڈ آؤٹ کرنا بھی مشکل ہے جس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے سافٹ ویئر کو کریک کیا گیا ہے یہی کریکنگ ہے ہمارے پاس جب ہم کسی بھی سافٹ ویئر کو کریک کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ کس کمپنی یا اس آرگنائزیشن کو اس بندے کو ڈھونڈنا اور اس کو دوبارہ حل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس سافٹ ویئر کو اپنے مطابق کر چکا ہوتا ہے ہیکنگ میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اسے کرتا وہ بھی ہے لیکن اس میں کیا ہے اس کو ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا اس کو ڈھونڈا بہت آسان ہے اتنا خاص مشکل نہیں سپوز ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ ہم کوئی ڈیٹا شیئر کر رہے تھے یا ہمارے پاس فیس بوک ورڈ سیپ ایسی چیزیں کو ہم یوز کر رہے تھے تو ہمارے پاس اس نے کیا کیا ان کو ہیک کر لیا اگر ہیک کیا تو اس میں ہمارے پاس کوئی پروسس نہیں ہے ہیکنگ میں تو اس نے زیادہ زیادہ یہ ہوگا ہمارے پاس جو پریویس ڈیٹا پڑھا اس کو اکسیس کر رہے گا ہم دوبارہ اس میں کوئی ان کو پاس ورڈ یا کیس سینج کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ چلا سکتے ہیں کریکنگ اب یہی ورڈسیف کا سوفیر ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس کچھ سوفیر ایسے ہوتے ہوں جو پرچیز کرنے پڑتے ہیں تو ہمارے پاس کریکر کیا کرتے ہیں ان کو کریک کر دیتے ہیں وہ پرچیزنگ کا ہمارے پاس زمیں ضرورت نہیں پڑتے وہ ایسے سوفیر ہمیں مل جاتے ہیں اور ہم کاملے اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیمپل انکریفشن آجے گی ہمارے پاس کس طرح کے ہمارے پاس جو بھی پاسورڈ دیا جاتا ہے وہ کون کون سے طریقہ کار ہیں یہ سائفر کا طریقہ کار ہے ایک سا سیزر سائفر ہے اس کو یوز کیا جی ایک تقنیق سے میتھرڈ ہے جن کے طرح ہمارے پاس کسی بھی اے بی سی کو یا ہمارے پاس کسی بھی ڈیٹو کے ایک ڈیٹو سے دوسرے ڈیٹو میں دوسری فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے پھر اس میں ہمارے پاس دیکھیں گے اس میں کون کون سے سیٹیٹوشن ہمارے پاس ویک ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے اس کے بعد انکریفشن کی ویڈ دا پاسورڈ انکریفشن کی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہیں ہمارے پاس یہ بھی ہم ڈیٹو پلی ڈسکس کریں گے یہ ایکٹلی تو ہمارے پاس کوئی الگوریتم میتھڈ ہی ہے ہم نے پڑھ چکے ہیں یونٹ نمبر ون میں الگوریتم ہی ان سارے سسٹمز کے ہمارے پاس ان سارے پرابلمز کے ڈیزائن کیے گئے ہیں پھر ان الگوریتم کو ٹریسنگ ٹیبل کے تھرو ایکزیکیوٹ کر کے دیکھا بھی جاتا ہے کہ ہمارے پاس وہ کس طرح کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد فردر اس پر ورکنگ کرنے کے بعد ان ایشیوز کو ڈسکس کر کے ریزولف کیا جاتا ہے اب اس کے بعد نیکسٹ ہے سائبر کرائم سائبر کرائم بہت سارے ہیں اس کو ہم کس طرح ہمارے پاس کی کیا کا کریکٹرسٹک ہے ہم کس طرح پیچنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈینیل آف سارویسیز ہے یہ ہمارے پاس ایکز کیا ہوتا ہے اس کے بعد سائبر کرائم ڈیفرنٹ ایکز بنے ہوئے ہیں اس طرح پاکستان میں بھی بہت سارے ایکز آپ نے سنا ہوگا کہ فلان ہمارے پاس کسی نے ڈیٹا ہیک کیا ہے اور اس کو فیڈر انویسٹیگیشن والوں نے ایف آئیے والوں نے اس کو سینڈ کر دیا گیا اس کو ڈیٹا اسے اس کی تحقیقات کے لئے ایف آئیے کیا کرتا ہے اس ڈیٹے کی تحقیقات کرتا ہے اس کو سی اڈ کرتا ہے بس نے کہاں سے اور کیوں ایسا میٹیریل اس نے یا غلط میٹیریل جس طرح پھیلا دیا جاتا ہے خبریں پھیلا دیا جاتا ہے فیس بک پر یا اس طرح ان چیزوں کے یہ بھی سائبر کرائم ایکٹ کے تحت اس کو کنٹرول کیا جارہا تھا کیونکہ اس پر پھر کوئنوں کو فائنگ یا کوئنوں کو جزا سزا جو بھی گورنٹ پاکستان کے مطابق ہوگی وہ اس کو دی جائے گی ٹھیک ہے چلتے ہیں سب سے پہلے آج کی لیکچر کی طرف انٹرڈکشن آف ڈیٹا اینڈ پرائیویسی ڈیٹا اینڈ پرائیویسی ہمارے پاس ہے کیا اس اس آلسو کال انفارمیشن پرائیویسی اپنی معلومات کی پرائیویسی کرنا جو ہمارے پاس پاس رکھا ہوا ڈیٹا ہے اس کو پرائیویسی اور دوسری باس پہلے بتانے سے یہ ڈیفنیش کمپلیٹ اپنے پاس آپ علیدہ سے لکھ لیں گے یہ آپ کی بک کا حصہ نہیں ہے نہ ہی آپ کی بک میں دی گئی ہیں سمجھائی بات ان کو آپ نے اپنے پاس خود سمال کے رکھنا ہے بعد میں کل پر سو دوبارہ جب ہمارے پاس ضرور پڑھے پھر کہیں کہ ہم کہاں سے جھولے یہ آپ کے سامنے سلائیڈ آ رہی ہے یہاں سے یہ آپ ریفنیشن اپنے پاس لکھ لیں یہاں اپنے پاس دو لنک ہیں ان کو جس طرح بھی آپ یوز کر رہے ہیں جس آسپیکٹ جس پوائنٹ آبی اس سے اسی طرح آپ اس کو اٹھ سکتے ہیں لیکن ریفنیشن یہاں سے آسانی سے یہ بہت ریسرچ کے بعد آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں یہ ہمارے پاس بھی جائے ایک آسپیکٹ ہے ٹکنالوجی کا اکنیسی ٹکنالوجی انفرمیشن آئی ٹی کا وہی بات ہمارے پاس آئی ٹی کی ٹرم کو یوز کرتے ہو انفرمیشن ٹکنالوجی یہی ہے کہ ہمارے پاس اس نے کیا کہ لوگوں کے ترمیان کمیونکیشن کے روابطیں بڑھائیں ہیں اگر روابط بڑھیں تو ساتھ ساتھ رزق بھی بڑھیں کیونکہ ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جس طرح کہ وہ سمپل سا ہمارے پاس کہتے ہیں کہ موں سے نکلی ہوئی الفاظات جو بھی ہمارے پاس الفاظ نکلتے ہیں تو وہ واپس نہیں آت سکتے سمپل سی جو ضربل امثال ہے ہمارے پاس اس طرح کمان سے نکلا ہوتی ہے وہ واپس نہیں آ سکتا ہمارے پاس یہ اسی طرح جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس جب ہم on the internet وہ چاہے ہمارے پاس کیبل کے تھو ہے چاہے without کیبل ہے سٹلائٹنگ سسٹم کو یوز کر رہا ہے کسی بھی طرح ہے جب آپ کے کمپیوٹر سے وہ میسیج سینڈ ہو گیا ہے اس کے بعد وہ اب آپ کے ہاتھوں میں نہیں رہا سمجھے یہاں سے آپ کسی اور بندے کو سینڈ کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں یا جس طرح آج کے دور میں ہمارے پاس کلاوڈ سٹوریج پہ ڈیٹا سینڈ کیا جا رہا ہے یا اسے سٹوریج کروایا جو اب آپ کے اختیار میں نہیں پھر وہ اگلا آپ کو دیکھیں اس کے ڈیٹے کی کس طرح آپ کو سیکریٹی پروائیڈ کرتا ہے یہ اس میں ہمارے پاس ہم سے ایگریمنٹ پڑ دو آپ اسے گوہ سے پڑ سکتے ہیں ان کی کیا ریکوائیمنٹ اور آپ کو وہ کیا کچھ پروائیڈ کریں گے اس میں لیکن ہم تو بغیر پڑے بس ایکسپٹ کیا اور ہو کے کر دیا اس کے بعد نیکس کہتا ہے نیکس دیفنیشن ڈیٹا پرائیویسی اور انفارمیشن پرائیویسی اس کنسرنڈ ویڈ پرپر ہینڈلنگ اس کو پروسسنگ سٹوریج اور یوزیج وہ آپ کی انفارمیشن کو کس طرح ہینڈل کے جائے کس طرح پروسس کیا جائے گا ڈیٹا پرائیویسی کے ثرو اور کہاں اس کو یوزیج کر کے آپ کی پرسنل انفارمیشن کا حیال رکھا جائے گا سمجھ جائے بات اس کے بعد نیکس میں وہ کہتا ہے ڈیٹا پرائیویسی اس آلسو نیونیز انفارمیشن پرائیویسی ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے پاس آپ کے ڈیٹا کی پرائیویسی ہے ذہنی سی بات ہے جب آپ کا ڈیٹا کوئی بھی ہمارے پاس سٹوریڈیویسی پر سکینڈی سٹوریڈیویسی پر پڑا ہے یا اس سے شیئر کر رہے ہیں تو وہ اب کیا ہے آپ کے پاس انفارمیشن ذہنی سی بات ہے کمپیوٹر نے اس کو پروسس کر کے انفارمیشن میں کنورٹ کر کے آپ کے سسٹم میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو نام ہم ڈیٹے کا اس لیے جاتا ہے کہ ہم دوبارہ جب اس کو ریوز کرتے ہیں تو پھر اسے پروسس کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ اکورٹ جا جس طرح کا پاس وٹ دیکھا ہے ڈیفرنٹ ہمارے پاس ویز ہیں اس کے آسپیکٹ کو ہم علیہ دا سے ڈسکس کریں گے اس طرح اس کے بعد اس کے بعد پرسنل انفارمیشن کولیکٹ بائی اینی آرگانائزیشن پہلے سے ہی پرسنل آپ کی انفارمیشن کولیکٹ بائی اینی آرگانائزیشن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گوگل بھی آپ کے پاس اگر ہے سب سے پہلے آپ کی جی میل اکاؤنٹ کے بعد وہ آپ کے سارے پرسنل انفارمیشن آپ سے ایکسیپٹینیشن لیتا ہے آپ بھی اسے کیا کرتے ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں گوگل بھی اس کو فالو اپ کر رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ گوگل صرف اپنے ہی پرائیویسیز انہوں نے اپنے ٹرمز لکھی ہوتے ہیں نہیں آپ سے ریلیٹڈ بہت سائے ٹرمز ہیں جس طرح لکھی ہوتے ہیں جس طرح یوٹیوب پہ جب ہم کوئی لیکچر اپلوڈ کرتے ہیں یہی پروسس سیم ہی ہے اس کے بعد کولیکٹڈ بائی یعنی آرگانائز فرام بینگ اکسیس سب سے پہلے اسے اکسیس کرنے سے شروع سے پہلے بائیت ثرڈ پارٹی زیری سی بات ہے اب جو آپ نے ڈیٹا یہاں سے پاکستان کے کسی اپنے دوست کو بھیجنا ہے تو آپ اپنے سر سے تھوڑی بھیجتے ہیں وہ تو آپ انٹرنیٹ کا تھوڑی بھیجنے ہیں جس طرح ورڈ سیپ ہے فیس بک ہے انسٹاگرام ہے نیٹورک ٹکنالوجی کی ڈیفرنٹ ہمارے پاس کیبلز کے تھوڑ آپ ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں فائبر آپٹس ہے ٹویسٹڈ پیئر کیبلز ہیں اس کے بعد وائرلیس سیٹپ ہے ہمارے پاس سٹلائیڈ سسٹم موجود ہے ایک کمپنی میں بیٹھے ہوئے ایک بیلڈنگ میں ہمارے پاس وائی فائی سسٹم موجود ہے اب یہ جب سارا ڈیٹا ہمارے پاس سینڈ انٹرسیو کیا جاتا ہے یہ کسی اور تھرڈ پارٹیز ہے اسی باتے سے انگیج کر رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کے انٹرنیٹ یا ٹیلیکوم کی کوئی نہ کوئی کمپنی ہو سکتی ہے جو آپ اسے یوز کرنا ہے اس نے اس کو ہینڈل کرنا ہے یہ کیا ہے آپ اس پہ ٹرسٹڈ ہیں آپ کو پتا کہ یہاں سے میرا ڈیٹا کسی جگہ نہیں جائے گا یہاں میں محفوظ رہے گا ٹھیک ہے یہ اکیلے میں بھی آپ کی ہیلپ کردہ اور ارگنائزیشن میں بھی which should be restricted کون کون سی اس بھی constraint ہے جو آپ دیکھیں اس کی لئے مثال دیتا ہوں جس طرح کہ آپ یہاں سے ڈیٹا کسی کو اس کی کی بنا کے send کر دیتے جب اس کے بعد ڈیٹا پہنچ جاتا وہ آپ open نہیں کر سکتا اب یہ بھی ایک restriction آپ نے لگا دی کہ وہ میرے سے ایک call کر کے بتائے گا کہ ہاں مجھے یہ ڈیٹا مل گیا پھر وہاں سے آپ نے سب ویریفائیڈ کرے گا یا آپ اس کو ایسا password دیں گے کوئی ایسا pin code دیں گے جس کے تھرہو وہ اس کو کیا کرے گا open کرے گا اور play کرے گا یا اس کو اپنے users میں لے کے آگے رہی بات جو آپ کے پاس جب ڈیٹا یہاں سے travel ہوتا ہے یہ کسی third party جب gliver کیا جارہا ہوتا ہے telecom کی companies ہیں وہ جس طرح پاکستان میں پیٹسی ہے ایکچولی تو سب سے بڑی پہ ہمارے پاس پاکستان کے جو پیٹسی آلی ہے پیٹسی آلی ہی ہے ہمارے پاس جو جیز ہے زونگ ہے ٹیلنار ہے یو فون ہے وارد ہے ان سب کو نیٹ پر وائیڈ کرنے والی پیٹسی آلی ہے یہ نہیں ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی سے ہمارے پاس یہ پیٹسی یہاں سے اس پہ ایسپیکٹ لگے ہو ہیں سمجھ جائیں اس کے مطابق یہ کام کرتے ہیں اس سے ہٹ کریے گا کیونکہ جو ہمارے پاس ان کے اگریمنٹ ان کے تحت ہمیں پیٹسی بتاتا کہ آپ کا ڈیٹا یا ٹیلی کمیونکیشن کو آپ ایکسپیرٹیز بہت سکیل بہت سارے نولج چاہیے ہمارے پاس ان کو سنبھالنے کے لئے ان کو یوز کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب ہیکر بہت سارے ایسی بھی کوئی مائن سیٹ ہوتے ہیں جس طرح کہ ارفہ کریم دعویٰ اپنے فیصل آب سے جانت نے بہت سر سٹوڈنٹ ہمارے پاس ہمارے 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 بہت بہت بوسٹ ہوا ان کا نام اسی طرح ہمارے پاس depending on your skills کیا آپ skills کیسے ہیں اور آپ ان کو کیسے use کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس introduction data privacy according to your book کیا ہے computer abecoids are widely used by the people almost ہمارے past abecoids anywhere اب یہاں پہ word جس نے چینج کیا اس کا یہاں سے یوں بھی کہتے ہیں computer anywhere are widely used by people of almost all ages کسی بھی طرح چھوٹے بڑے لوگ آپ یہ دیکھیں کہ youtube پہ بہت زیادی ہوتی ہیں لیکن وہ زیادی سی بات ہے کہ جب ہمارے پاس email account بنتا ہے وہاں date of birth دے دیتے ہیں الموز نے پتا ہے یہ 18 سے greater ہے یا less ہے لیکن وہ جس آپ کی clarification کے لئے کرنے کے لئے اور آپ کو کہتے ہیں کہ اعتماد آپ کا پڑھانے کے لئے اس میں استعمال کرتے ہیں پرسنل انفارمیشن ہمیں اس کے لئے پرسنل انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے مثال ایمیل اکاؤنٹ شاپنگ آن لائن ویسنگ ہوسپیٹل اور ٹیکنگ ایڈمیشن ایڈمیشن اس میں ہمارے پاس جب ہمارے پاس کہتا آپ کی جو انفارمیشن ہیں وہ ضرورت ہوتی ہیں اب ایمیل اکاؤنٹ بنائیں گے وہاں پہ آپ کا نام اس کے بعد آپ کی ڈیٹا بات اس کے بعد آپ جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں پرس نیم پھر اس کے پاس ورڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد شاپنگ آن لائن کر رہے ہیں جس طرح دنیا میں سب سے بڑی ہمارے پاس امازون ہے اس کی بات کریں اس کے بار آپ شاپنگ کر کے اس آرڈر کو جیک کرتے وہ بھی آپ کے لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کی یا اچھے سٹال ہوں گے ان کے بزنس کے انہانس بھی کروایا جاتا پھر ان کو سجیشنز بھی کمیتینی کی طرف سے آتی ہیں اب پاکستان میں جس طرح ہمارے پاس آپ آج کل آن لین ٹرانسپورٹنگ سسٹم ہے کارنگ سسٹم ہے جس طرح کریم ہے اوبر ہے اس کی بات کروں ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں کہ آپ اوبر پہ اپنے گاڑی بوک کروا یا اس پہ گیا نہیں اس وقت آپ گیند آپ پیسے بچا لیں سب پہلے آپ دوبارہ اس کو لینے کے لیے اس ایمیل یا اس نمبر سے سب سے پہلے وہ فوراں کریم والوں پاس میسج کنوی جائے اور آپ کے پاس پہنچی اور آپ نے پھر اس کو اگنور کہ بھائی میں نہیں جان یا تو یوں تھا کہ اس سے کوئی فاصلہ تیار گرد یا اس سے ایسی کمپنی کی کمیٹمنٹ ہیں کہ آپ پیڑ کریں پھر آپ کے پاس ایسا نہیں ہوگا اس کے بعد وہ ایکس پیٹ پروائیڈ گل کا آدھارہ اسی کو انفارمیشن دے گا جو authenticate ہوگا پہلے تو دے گئے نہیں آپ کی انفارمیشن کسی کو ٹھیک ہے یہ ہر کنٹری کا ہر طرح روز ہیں ڈیفرنٹ جن کو سپیسیفائی پہلے سے کر دیا گیا ہے اور ان کو مئیزید رول کو سٹکٹ کیا جا رہے ہیں یہ نہیں کب نئے رول بنائے جارے اور ان کو سٹکٹ رول اور بہتر کیا جانے کی کوشش کی جارے اس کے بعد پروٹیکٹنگ ڈیٹا فرامیلیشن یوزر اس کالڈ ڈیٹا پرائیویسی این فرامیلیشن یوزر کچھ ایسے یوزر ہوتے ہیں کہ جیس طرح یہ دیکھیں کہ آپ کا ڈیٹا اور اس نے کوئی نقصان نہیں ہو جائے آپ کے ڈیٹا کو لیکن اس میں سے ایسی چیزیں ساتھ اٹیج کر دیں یا کچھ بھی نہ پوری دنیا کو ہو رہا سب سے بڑا اس کا بینیفٹ یہ بھی ہے ہمارے پاس ہمیں دنیا کے ہر پلیس کا پتہ چلتا جارہا ہے کہ وہ پلیس کیسی ہے اور اس پر وہاں پر کیا چیزیں یوٹلائز کی جارہی ہیں وہاں کیا یونیتنیس ہیں کیا ان کے خاص باتیں ہیں کس وجہ سے ان لوگوں کے اس نام سے جس طرح میں گرے سیٹی کی بات کروں اربن کی یہ بھی پہچانے جاتے ہیں کہ کون سا سیٹی اچھا ہے کس طرح کچھ کلاود سکوری سے data کو gathering کرنے کے بعد اس کو پروسس کیا جا رہا وہ یہ نہیں کرتے کہ data leak ہو ہے ان کے پاس think tank کے صورت میں ان کے پاس logic اور concept آ جاتا ہے 95 96 پرسنٹ تو ٹھیک ہو 97 پرسنٹ 3 پرسنٹ ہو سکتا ہے ignore بھی ہو سکتا کیونکہ according to ہمارے پاس محول یا موسم کے بھی بھی بہت سارا ایسپیکٹ ہو جاتے ہیں سمجھ دی بات اس کے ہمارے پاس رول ہوتے ہیں جسے کسی بھی ادارے کو چلانے کیلئے کسی بھی ادارے سسٹم کو بنانے کے لئے اس کے پرنسیپل کوئی اصول ہوتے ہیں کوئی زوابت ہوتے ہیں یہی ایتھیکل ہیکنگ ہیکنگ کرنے کیا کیا ہے اس کے کوئی زوابت اصول ہمارے پاس سکیم یہ ایک الیدہ بندے کے لئے بھی ایتھیکس ہو سکتے ہیں اور اینڈ سوسائیٹی معاشرے کے لئے بھی ہو سکتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس وہ کہتا کہ آپ سے یہ دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں ایک سٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس اگر ایک سٹوڈنٹ کلاس میں آویلیبل ہے تو وہاں پہ اس کی کوئی غلطی کرتا تو اس کو تھوڑا کھینج کھموشی کرتا ہاں اگر ادھری ایک ٹیچرز ہیں ٹیچر کی وجہ ٹیچر سے کوئی ان کیا کہلنے کہ ایسی اس کی کانشیس لی کوئی ایسے ورڈ اس نے یوز کر لی ہے جو کہ ہمارے پاس اب وہ پوری کلاس کے لی اس وقت جو آپ کے پاس 50 یا 60 یا 40 سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں وہ ان سب کے لی ایک خاص بات بن جائے گی سمجھ بات یا نہیں بے شک وہ آپ نے ان کانشیس لی آپ نے ورڈ کیا لیکن جس کی میں ایک مثال دوں جس طرح کہ ہمارے پاس کیا گیا تھا اس کاسٹین کو بند کیا گیا تھا لیکن اس ٹائم کی ضرور ٹائم دیکھتا رہا اس کے بعد لیکن بچوں نے جب وہ ٹائم دیکھتا رہا کہ 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 دیکھ لیا اس تیچر نے جیسے وہ گھڑی پہن کے گیا وہ کہیں اپنی میسز کی یا فیمیل کی گھڑی اٹھا کے پہن کے چلا گیا یا مستیک پہن گیا یا جان بھوچ کے پہن گیا ڈیفرنٹ اسپیکٹ کہہ سکتے ہیں پوزیٹیو اسپیکٹ کی بات کریں شاید اس کے پاس کوئی ایند آویلیبل نہیں تھی اسی لئے پہن کے چلا گیا تو وہ کیا بنا کہ وہ ہمارے پاس اب بچوں کے سامنے کہ ہمارا ٹیچر کیا ہے فیمیل کی گھڑی کو یوز کر رہے سمجھ یہ ہمارے پاس مورد یہ اینڈویجیل پہ بھی رول ہیں اینڈویجیل پہ شاید کنسیشن آویلیبل ہوگی لیکن جب آپ کسی معاشرے کو لیڈ کر رہے تو اس معاشرے کے لیے لیڈ کرنے بھولے کوئی اصول و ضوابت ہمارے پاس آویلیبل ہیں سمجھ بات کے نہیں اسی کوئی ایتھکس کا نام دیتے اور ہمیشہ کہا جاتا ہے دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے پاس اچھے ایتھکس موجود ہیں اچھے گیسر موجود ہیں اسی لیے وہ ہمارے دنیا میں کامیاب ہوتے اس کے بات آتا ہے ایتھکل ایشوز اسی ہمارے پڑھیں گے ہمارے دیپ کون کون سی ایشوز ہیں ایتھکل ایتھکل ایتھکو 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 چوز بیٹوین آلٹر نیٹیو ایتھکو 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 یہ اپنے مائنڈ سیٹ میں بات رکھیں کہ ہمیشہ انٹرویو پہ آپ کون ایتھکو ایتھکو کیا جاتا یہاں وہاں پہ بھی آپ ایتھکو آپ کی لینگویج کو آپ کے ایموشن کو آپ کے نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے سمجھے آپ کی پرسنیلیٹی کو نوٹ کے آپ کے مائنڈ سیٹ کو آپ کی نظریہ کو کیا جا رہا ہوتا ہے ایتھکو زیری سی بات ہے جب ایتھکو نہیں رکھے گا تو ایتھکو ہوگا پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ بھائی اگر اس جگہ میری پی سیلیکشن یا مجھے کوئی اس کے لئے ہمیں بہت ساری سوچ پلیننگ چاہیے ہمیں کیا چاہیے بہت ساری تھوٹ پلیننگ چاہیے جس کے تھوہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں یوز کریں گے اور یوٹلائز کریں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں بڑی ڈیپ لی اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس ایٹھیکل ایشیوز کیا ہیں سیکورٹی کو اب ہم کیونکہ زیری سی بات ہے نیکسٹ میں لیکچر میں ہم اس دباس بحث سے کم آئے ہمارے پاس ہے اب نیکسٹ ہم اپنے ٹوپک نیٹورکنگ اکارڈنگ دیٹا پرائیویسی کی طرف چلے جائیں گے کہ ہمارے پاس ہم ان کو کس طرح یوز کر ایک ہمارے پاس ٹکنالوجی کی میٹ ڈیٹا کو پرائیویسی رکھ سکتے ہیں کس طرح سیکیورٹی کر سکتے ہیں کس طرح سب اتاج کر سکتے ہیں کس طرح پاس ورڈ کریئٹ کرتے ہیں کس طرح یہ پورے سی یونٹ کی تھی رہی ہے اس میں ہمارے پاس ساری تھی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس سوڈنٹ اپنے لیول پر تک یوز تو نہیں کر سکتا لیکن بہت سارے ایسے میچ اور سوڈنٹ بھی ہوتے ہیں کہ وہ پنگیفوں کے لے کے ہمارے پاس کوئی میں آویلیبل نہیں ہے یہ اب آپ نے خود سے یہ ایکسپلور کر کر کے رسیس کرنے کے بعد آپ کو پروائیڈ کر دی گئی ہیں اوکی آج کے لیکچر کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس لیکچر یا ویڈیو میں ملتے ہیں جزاکاللہ تینک